فراؤ جیسے راجہ ہو گئے ہیں مانیہ نیتیش کمار جی جن کے راج میں اچانک لوگ مر جاتے ہیں جس کا کسی کو کارن پتا نہیں چلتا ہے تم کو رات بھر دھمکی پرسو رات سے دیا جاتا ہے کہ تم لوگ سب لاش جلاو نہیں تو تم لوگوں کے پورے پریوار کو جیل میں بند کر دیا جائے گا اس تھیتی کتنی بھائیوہ ہے کہ بنیاد پاسوان کی آج صبح صبح موت ہوتی ہے اسپتال میں موت ہوتی ہے اس کا بھی پوسٹمارٹم نہیں کرائے جاتا ہے کیونکہ اس کے بھی پوسٹمارٹم سے یہ راج کھل جاتا کہ جہریلی شراب کی موتیں کیول ترکولیا اور صدی میں نہیں ہوئی ہے بلکہ سگولی کے چھپرہ بحث میں بھی ہوئی ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہار ٹاپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبھم کمار جا دوستو بھاجپا کے پورو پردیش ادھیاکش اور ابھی ورطمان میں پچھمی چمپارن سے سانسد سنجیج ایشوال نے سرکار پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے پریز کانفرنس میں اپنا ایک بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ مصر میں جیسے ایک راجہ فراؤ راجہ ہوا کرتے تھے اسی پرکار کے راجہ بحار سرکار ہو گئی ہے جیسے مصر کے راجہ کو یا پتا نہیں ہوتا تھا کہ جنتہ کہاں مر رہی ہے کیسے مر رہی ہے کس طرح مر رہی ہے ٹھیک اسی طرح بحار سرکار کو بھی جہریلی شراب پینے والوں کے موت کا پتا نہیں ہے انہیں یا پتا نہیں ہے کہ یہ لوگ کیوں مر رہے ہیں پہلے سنجائے جیسے وال کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ پہلے ان کا یہ بیان دیکھئے ایسے دو ہزار ورش پہلے مشر میں ایک فراؤ راجہ ہوا کرتے تھے اور راجہ کے گلتیوں کے قارن مشر کی ہزاروں جنتہ ماری گئی تھے اور یہ جو موسیٰ کی کہانی پڑھتے ہیں وہی چیز آج ہم بیہار میں دیکھ رہے ہیں بیہار میں بھی ایک فراؤ جیسے راجہ ہو گئے ہیں مانیہ نتیش کمار جی جن کے راج میں اچانک لوگ مر جاتے ہیں جس کا کسی کو قارن پتا نہیں چلتا ہے میرے لوگ سوا چھتر میں پرسو شام سے سودیش رام اندراسن مہتو چلاہی پاسوان گووین تھاکور گنیش رام یہ سب گدھا کا وہاں ایک ہی گاؤں کے لوگ ہیں اور ان سب کی مرتی ہو جاتی ہے آج اسی علاقے میں بنیاد پاسوان کی مرتی ہو ہوتی ہے اور یہ سب کہا جاتا ہے کہ نہ جانے کون سی دیویہ آپدہ ہوئی جس کے قارن یہ ساری مرتی ہوئی ہے بگل میں ہر صدی کے اور ترکولیا کا جو بھاگ ہے میرے پروی چمپارن میں چوبیس سے زیادہ لوگوں کی ہتیا جہریلی شراب سے ہوئی ہے جس میں میرے لوگ سبح کے بھی یہ ساتھ نام شامل ہیں لیکن ایک یہاں ان کو رات بھر دھمکی پرس و رات سے دیا جاتا ہے کہ تم لوگ سب لاش جلاو نہیں تو تم لوگوں کے پورے پریوار کو جیل میں بند کر دیا جائے گا اس ستھی کتنی بھائیوہ ہے کہ بنیاد پاسوان کی آج صبح صبح موت ہوتی ہے اسپتال میں موت ہوتی ہے اس کا بھی پوسٹمارٹم نہیں کرائی جاتا ہے کیونکہ اس کے بھی پوسٹمارٹم سے یہ راج کھل جاتا ہے کہ جہریلی شراب کی موتیں کیول ترکولیا اور ستھی میں نہیں ہوئی ہیں بلکہ سگولی کے چھپرہ بحث میں بھی ہوئی ہے یہ پورا کا پورا جہریلی شراب کے تنتر کو پرشاسن کا سہیوگ حاصل ہے ورنہ اگر کوئی جہریلی شراب سے مرتیو ہو رہی ہے کوئی جہریلی شراب بیچتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے ایک پرشاسن کے اوپریشان ہے تو دوستو آپ نے سنا کہ سنجائے جیسوال سیدھے طور پر بیہار سرکار کو نشانہ ساتھ رہے ہیں بیہار سرکار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مصر میں جس طرح سے ایک پھراو راجہ ہوا کرتے تھے اور جس طرح موسا کی کہانی ہے انہوں نے تیس کمار کو موسا کی سنگیادی ہے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سے میرے لوگ سبھا میں بھی جہریلی شراب سے کئی موتے ہوئی ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے پرشاسن پر نشانہ سادہ ہے پرشاسن کو اس کے لیے جمعیوار ٹھرائی ہے اور کہا ہے کہ پرشاسن کی ملی بھگت سے یا ساری چیزیں ہو رہی ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے جو سراب بیچتے ہیں جو سراب تسکر ہیں ان کا پرشاسن سے گٹ جوڑ ہے پرشاسن سے گٹ جوڑ کے مینہ یاکار سمپادیت نہیں ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے پرشاسن کو یہ بھی کہا ہے کہ پرشاسن کو سب کچھ پتا ہوتا ہے پرشاسن سب کچھ جانتی ہے پھر بھی مون رہتی ہے اور انہوں نے سیدھا آروہ پرشاسن پر بھی لگایا ہے کہ پرشاسن جتنے لوگ مڑے ہیں ان کے پڑیبار والوں کو پرشاسن کال کر رہا ہے اور وہاں سے بولا جا رہا ہے کہ تم جو ہے لاز کو جلدی جلاو نہیں تو تم سبھی پڑیبار کو جیل میں ڈال دیں گے ساتھی ساتھ انہوں نے آروہ بھی لگایا ہے کہ جتنے لوگوں کا جھریلی سراب پینے سے موت ہوئی ہے ان سبھی لوگ کے پڑیبار کو دھمکایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جلدی لاز جلاو اور انہوں نے سنجھے جشوال نے سیدھے طور پر سرکار پر نشانہ سادہ ہے اور سیدھے طور پر ڈائریکٹ جو ہے پرشاسن کو بول رہے ہیں کہ پرشاسن کے ملی بھگت کے انساری اچھی سمپادیت نہیں ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے اپنے لوگ سبھا کی بات کی ہے کہ میرے بھی لوگ سبھا میں بھی انہوں نے سگولی کی بات کی ہے کہ سگولی میں بھی کئی موتے ہوئی ہیں اور اس طرح سنجھے جشوال سیدھے بیہار سرکار بیہار سرکار کے پرشاسن پر آروپ لگا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں کہ بیہار میں جس طرح سے جہریلی سراب سے موتے ہو رہی ہیں یا چنتا جنک ہے اور انہوں نے بیہار سرکار پر نشانہ سادہ ہے تو سنجھے جشوال کے اس بیان کو آپ کس پرکار دیکھتے ہیں بیہار میں جہریلی سراب سے جس پرکار موتے ہو رہی ہیں لوگ لگتار مر رہے ہیں ساتھی ساتھ ہر مہینے ایسی گھٹنا آتی ہے چاہے چھپرہ سیوان کی بات کی جائے پچھوی چمپاران پوروی چمپاران کی بات کی جائے اور یہ چیز جو ہے ہر جگہ قریب بیہار کے قریب قریب جلے میں ہو رہا ہے تو بیہار میں سرابندی کو آپ کس پرکار دیکھتے ہیں جس پرکار جنکلی سراب سے موت ہو رہی ہے اسیج کو آپ کس پرکار لیتے ہیں کس پرکار دیکھتے ہیں آپ ہمارے کمنٹ باکس بتا سکتے ہیں دیکھتے رہے ہیں بیہار ٹاپ تنے واد موسیقی